ہیلو گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں پالک کی ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے بچے بڑے اور سبھی لوگ بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے ایک بار اگر آپ کے فیملی ممبر نے کھا لیا نا تو بار بار وہ لوگ فرمایش کریں گے کہ یہی سبزی اب کھانی ہے اور بچے تو لنچ باکس میں لے کے جائیں گے اور لنچ باکس کھا لی آئے گا اتنی زیادہ تیسٹی بنتی اور بہت کم سمائے میں بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے تو اس کے لیے نا ایک پین میں میں نے تین سے چار چمچ آئل ڈال دیا ہے بس زیادہ نہیں تین سے چار ٹیبل اسپون ڈالنا ہے اور اسی اسی سٹیج پر اس میں نا ون اسپون آپ کو زیرا ڈال دینا ہے زیرا جیسے ایک ریکل ہوتا ہے تو آٹھ سے نو لہسون کی کلیاں لینی ہے اور وہ بھی آپ کو اس میں ایڈ کر دینی ہے آپ چاہے نا تو اسے گھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لہسون اور زیرا جیسے ہی تھوڑا سا کریکل ہو جائے گا اور لہسون کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا زیادہ نہیں بہت ہلکا سا کلر جیسے ہی چینج ہوتا ہے تو بس آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ پیاس کو ایڈ کر دینا ہے تو میں نے ون پیاس لی تھی تھوڑا سا بڑے سائز کی پیاس لی تھی اور اسے رفلی کٹ کر لیا ہے اور کٹ کر کے بس آپ کو پیاس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اسے اچھے سے mix کر لینا ہے پیاس کو ہمیں بہت زیادہ golden brown نہیں کرنا ہے بس کچھ دیر جو اس کے کچھا پر نکلنے تک ہمیں اسے بھونجتے رہنا ہے اسے fry کرتے رہنا ہے پیاس کا color بہت lightly change ہوگا تو بس اسی stage پہ اس میں ہمیں add کر دینا ہے ہری مرچ کو تو میں نے ایک بڑی سائز کی ہری مرچ لیتی اگر آپ ہری مرچ لے رہے ہیں چھوٹے سائز کی ہو تو آپ دو لے لیں اور اسی stage پہ میں اس میں ہری مٹر ڈال رہی ہوں اسی کے ساتھ میں ڈال کے ان سبی کو اچھے سے ہمیں بھونج لینا ہے اچھے سے fry کر لینا ہے آپ چاہے نا تو مٹر جو آپ نے اپنے گھر میں store کر کے رکھا ہو یا frozen مٹر آپ market سے لائے ہو تو وہ بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں بس اتنا یاد رکھئے گا کہ انہیں آپ کو اُبال کے use کرنا ہے اور ابھی میں اس میں ایک secret ingredient add کر رہی ہوں جو کہ یہ ہے ہمارا بیسن بیسن آپ چاہے تو الگ سے بھونج کے بھی add کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسی stage پہ add کر سکتے ہیں تو میں نے 1 tablespoon full بیسن لیا ہے بیسن کیا کرتا ہے اس کا best work یہ ہے کہ یہ ہماری سبزی میں thickness لاتا ہے اس کی consistency کو بہت زیادہ best کر دیتا ہے مطلب simple word میں کہوں تو یہ سبزی کو ہماری گاڑھا کر دیتا ہے gravy کو ایک thickness دے دیتا ہے تو بیسن کو اچھے سے آپ کو بھونج لینا ہے الگ بھونجیں تو آپ کو پسند ہو تو آپ اپنے اکورڈنگ الگ بھی اس کو بھونج سکتے ہیں بیسن کو بٹ اس کے ساتھ میں کریں گے تو آپ کا work تھوڑا سا easily ہو جائے گا تو بیسن کے ساتھ میں آپ کو اسے بڑی اچھے بھونج لینا ہے اچھے سے جب تک اس کے کچھا پر نہیں نکل جاتا اور ابھی اسی stage پہ میں نے دو medium size کے tomato لیے ہیں اور انہیں بھی اس میں میں نے roughly cut کر کے add کر دیا ہے tomato جلدی سے tender ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس میں نمک add کر سکتے ہیں کبھی بھی tomato کو آپ کو جلدی کو کرنا ہونا تو پھر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ نمک ضرور add کریں اور tomato تھوڑا سا باریک باریک cut کر لیں باریک cut کرنے سے tomato جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے tender ہو جاتے ہیں تو tomato کو ابھی اچھے سے پیاز مٹر اور بیسن ان کے ساتھ میں بڑی ایسا بھونج لینا ہے اور ابھی میں اسی stage پہ اس میں نمک بھی add کرنی ہوں نمک آپ اپنے taste کے اکارڈنگ add کریں اور ان سبھی چیزوں کو بڑی ایسا آپ کو mix کر لینا ہے اور اسی stage پہ اس میں کچھ dry spices بھی چلی add کر دیتے ہیں تو dry spices اس میں بہت زیادہ نہیں جانے والے یہ میں نے لیا ہے کشمیری red chili powder جو کی تیکھی کم ہوتی ہے اور color بہت اچھا آتا ہے اور اسی کے ساتھ میں میں نے لیا ہے دھنیا powder تو دھنیا powder میں نے one spoon full لیا ہے اور کشمیری red chili powder میں نے half spoon لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں میں نے healthy powder بھی اس میں add کر دیا ہے تو half spoon سے بھی کم میں نے healthy powder لیا ہے ابھی ان سبھی چیزوں کو اچھے سے mix کرنا ہے flame کو لو کر دینا ہے high flame پہ کیا ہوگا ٹماٹر ہمارے tender نہیں ہونے پائیں گے تو flame کو لو کر کے اور cover کر کے آپ کو اسے اچھے سے cook کرنا ہے جس سے کہ ٹماٹر نہ بڑی ایسا tender ہو جائیں masala بھی بھون جائے اچھے سے بھون جائے گا تو پھر اس میں کوئی بھی smell نہیں آئے گی کچھے masala کی اور اسی stage پہ میں نے یہ پالک لیا ہے تو یہ میں نے 250 گرام پالک لیا ہے پالک کو میں نے باری کٹ کیا تھا آپ چاہیں تو پالک کی quantity بڑھا سکتے ہیں کیونکہ پالک ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب دیکھیں گے ہم لوگ کاٹنے کے ٹام بہت دھیر سری لگتی ہے لیکن cook ہونے کے بعد میں پکنے کے بعد میں وہ بہت تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو آپ پالک کو اپنے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بہت اس سے زیادہ کم کیا کریں گے کتنی ڈالنے کے بعد ہی ابھی دیکھئے گا کتنی کم ہو جائے گی پالک ڈالنے کے بعد میں آپ کو اسے اچھے سے cook کرنا ہے پالک ایسی سبجی ہے کہ بہت جلدی cook ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی سبجی فٹا فٹ بنانا ہو تو پالک سے زیادہ بیسٹ اور کچھ نہیں ہے بہت تیزی سبجی ہوتی ہے تو فلیم کو سلو کر دینا ہے اور اسے cover کر کے پالک کو cook کرنا ہے تو ہمارے جو مطر تھے 70% cook ہو چکے تھے پہلے ہی fry کرنے کے time اور باقی کے پالک کے ساتھ میں cook ہو جائیں گے پالک ڈالنے کے بعد میں آپ کو دو سے تین منٹ تک اسے cook کرنا ہے اور پھر اسے بڑھ ایسا بھونج لینا ہے پالک کیا ہے اپنا water ریلیز کرتی ہے تو اس میں وہ ٹڈڈر ہو جاتی ہے اب اس پر ایک ڈالکا لگاتے ہیں تو تڑکا پہن میں رکھ دیا اس میں oil add کر دیا تھا آپ جیسے ہی oil اور butter گرم ہوتا ہے اس میں میں نے 0 ڈال دیا ہے half spoon خریب 0 اور کچھ لہسون کی کلیا ڈال دیا ہے اس بڑھی ہسا cook کر لیا ہے اور اس ہی کے ساتھ میں سفید تی لیٹ کیے ہیں یہ سبھی چیزیں جیسے بڑھی ہو جاتی ہیں flame کو ڈال دیا تو پھر یہ چل جاتا ہے اس کلر ڈیٹ کی جگہ براؤن آ جاتا ہے تو اس تڑکے کو ہمیں cook ہو رہی اپنی اس پالک کی سبزی کو پر لگانا ہے تو دیکھئے کتنا پڑھیا سا ہماری سبزی کا سبزی دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کہ بہت زیادہ ڈیلیش بنی ہے اچھا اگر یہ سبزی آپ کو بہت زیادہ ڈرائی پسند ہے تو پھر آپ اس میں water بالکل نہیں ایڈ کریں اور اگر آپ کو تھوڑا سا liquidy پسند ہے تو اس میں half cup water ڈال دیں 2 سے 3 minute آپ کھوک کر لیں یہ بڑھی ہاسی تھوڑا سا gravy بن کے ڈیڈی ہو جائے گی تو آپ کو جیسے پسند ہو ویسے try کریں اور feedback ضرور share کریں okay guys till then bye